سمال ایکم اور ویلکم بیک ٹو آہ ٹو آگی آفٹر بریک آہ ہم لوگ جو ہے ابھی بریک کے بعد جو ہے آہ ڈسٹی بیٹڈ ٹرانزیکشن کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں کہ جو آہ پہلے ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہیں ٹرانزیکشن اگر آپ نے ای کومرس کا کوئی کورس پڑھا ہے یا آپ نے آہ نمبر آف پروجیکٹ میں سے ایک پروجیکٹ ایسا کیا ہے جو کہ کسی ویب سائٹ سے ریلیٹیڈ ہے جس کے اندر آن لائن پرچیزنگ ہے تو یہ ٹرانزیکشن کا میکنیزم اس کے اندر جو آپ نے آلیڈی آم پلائے کیا ہوا ہے تو آہ اس صورت کے اندر جو ہے آپ ٹرانزیکشن کے ساتھ فیملیور ہو کافیات تک آلیڈی لیکن ہم ڈسٹیبوٹیڈ کی بات کر رہے ہیں ڈسٹیبوٹیڈ لیول پر جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے کافی زیادہ Psikovac anglohyiques جن کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کو ڈلیے بھی دیکھنا پڑتا ہے اگر بفرز کی بفر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کے بفر کے کیا میکنے میکنئزم ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹرانزیکشنز جو ہوں وہ آم ٹرانェیکشنز ہوتی ہیں وہ آم ٹران swollen ہوتی ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یا تو وہ بہت ہے یا وہ جو ہے جو کمیٹیڈ ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ پارچلی کمیٹیڈ ہے یا پارچلی بہت ہے تو اٹومک جو ہے ٹرانزیکشن وہ ہم ڈسٹیبیٹر لیول پر بھی میک شور کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹرانزیکشن کے اندر سب ٹرانزیکشن ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے سب ٹرانزیکشن جو ہیں انڈویجولی ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ آ چو فالس یعنی کہ آ آ بوڑ یا کمیٹ کا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوبرال جو ہے ٹرانزیکشن بھی آ بوڑ یا کمیٹ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اُن سب ٹرانزیکشن کی بیس پہ ٹھیک ہے اگر ایک بھی جو ہے وہ فیلڈ ہو گیا سب ٹرانزیکشن تو اوبرال آپ اس کو کمیٹ نہیں کر سکتے ٹرانزیکشن کو وہ ابورڈ کا آپ اس جو ہے اس کو ٹاگ کریں گے تو اس لحاظ سے جو ہے ڈسٹیبیوٹیڈ جو ٹرانزیکشن ہیں ڈی آر کمپلیٹل لٹل مور کمپلیکس ڈو آپریٹ ڈیزائن ڈیزائن ڈیمپلیمنٹ ٹھیک ہے لگن کنسیپٹلی اس کے اندر اتنا ہی ڈیفرنس ہے جتنا ماما کے آپ کو اپسٹریک لیول بھی بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو ڈیسٹیبیوٹیڈ ٹرانزیکشنز ایکسس اوبجیکٹس منیج بائیدہ ملٹیپل سرورز ٹھیک ہے تو ہر سرور کے اوپر ایک اوبجیکٹ ہے تو ملٹیپل سرور اس ٹرانزیکشن کے اندر انوالو ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آج کل تو ڈیس از نارم کے کوئی بینک ہے اس کا ایک ڈیٹا بیس ہے پھر اس کا سنٹرل ڈیٹا بیس ہے پھر اس کا ریجنل ڈیٹا بیس ہے تو اس سارے ڈیٹا بیس کے اندر آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے آہ ریکڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ان کا سٹیٹس جو ہے سیم ہونا چاہیے ہر ٹرانزیکشن کا یا تو وہ ٹرانزیکشن آبورٹ ہے آہ یا پھر وہ کمیٹیڈ ہے کمیٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو آہ جو ٹرانزیکشن کیا مطلب ہے اس کے اندر جو ہے آہ وہ سارے ابجیکٹ جو ملٹیپل سرورز پہ ہیں ٹھیک ہے تو وہ انوال ہوتے ہیں تو اس کو ہم گروپ کہتے ہیں ملٹیپل سرور میں تو اس سرورز کا ایک گروپ ہے آہ وینڈ ڈسٹیبوٹیڈ آہ ٹرانزیکشن کم آہ کمپلیٹس دا اٹومیسٹی شوڈ بی اچیوٹ ٹھیک ہے ٹرانزیکشن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آہ جو ہے ایک آہ یا تو ٹرانزیکشن جو ہے وہ ٹوٹلی اپورٹ ہوگی یا وہ کمیٹ ہوگی ٹھیک ہے تو آہ جیسا کہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ریپیٹ کر کے کہ آہ ٹرانزیکشن کیا ہے آہ ٹرانزیکشن کیا ہے ایسا نہیں ہوگا کی ایک سرورز پر وہ کمیٹ ہوگی ہے ٹرانزیکشن اور باقی تین کے پر وہ اس کا کوئی رکوڈ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ابوٹ ہوگی ہے تو وہ یا تو سارو کے پر باٹ ہوگی ہے سارو کے پر کمیٹ ہوگی ٹھیک ہے آہ For this one سرور will act as coordinator, ٹھیک ہے. To ensure that the outcome at all the server is same. Other server, let's say bank server, ٹھیک ہے جسے وہ directly connected ہے, وہ regional server ہو سکتا ہے city wise or divisional server ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کے اندر transaction ہوگی ہے commit, ٹھیک ہے تو coordinator کا کام کیا ہے یہاں پہ coordinator make sure کرے گا کہ باقی سارے server پہ بھی وہ commit کا status ہی ہو ٹھیک ہے. یہ, یہ coordinator کا کام ہے. تو status should be یا outcome should be same. تو یہ آپ کو اس میں make sure کرنا ہوتا ہے. The manner in which the coordinator will achieve this will depend on protocol used. ٹھیک ہے, different طرح کے protocols ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس lecture کے اندر جو بات کریں گے وہ two protocol کی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ زیادہ تر use کیا جاتا ہے for distributed transactions. not have, then it should be reflected on all the group servers or nodes or something or entities or processes. Distributed transaction must serialized globally. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کی جو transaction جو ہے نا وہ serialize کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے wait کرنا ہوتا ہے یا decide کرنا ہوتا ہے total abort کے لیے یا wait کے لیے. so achieving this depends upon whether locking time spent ordering or optimistic concurrency control is used تو ان دونوں میں سے جو بھی آپ technique use کریں گے یہ اس پہ اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے. کیونکہ ان دونوں میں سے locking کے لیے کونسا mechanism use کیا گیا. in some cases the transaction may be serialized at the individual servers but at the same time a cycle of dependencies may occur ٹھیک ہے and give rise to the distributed dead logs ٹھیک ہے تو یہ اس چیز کو avoid کرنے کے لیے ہم لوگ serialize کرتے ہیں transaction کو ٹھیک ہے پہلے ایک commit ہوئی پھر دوسری commit ہوئی تیسری اور چوتھی اگر چار انوال ہیں اور جو ہے وہ communicate کر دیتا ہے سارے سرورز کو کہ the status is commit for example تو distributed transactions have become distributed if invokes operations in several different servers اگر جو گروپ ہے ہمارے پاس یہاں پہ اس کے اندر سرور 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 آویل بل ٹھیک ہے تو پھر تو distributed transaction by definition یہ بن جاتا ٹھیک ہے تو distributed structures ہیں for distributed transactions وہ ہمارے پاس دو طرح کے common ہیں ٹھیک ہے flat transactions and nested transaction ابھی میں یہاں پہ flat transactions کی بات کر رہا ٹھیک ہے یہ four جو bullets ہیں a client میں پہلے آپ کو نا تھوڑا سا picture سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ flat transaction ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ level one ہے تو level two پہ جو ہے ہم proceed کر سکتے ہیں parallel ہی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں flat structure of transactions a client makes request to more than one server ٹھیک ہے لیکن سارے server جو ہیں ایک level پہ ہیں یا one hop distance پہ ہیں اگر آپ programming کی terms کو understand کرتے ہیں a flat client transaction completes each of its request before going to the next اب جب next level پہ جانا ہے اس level کے اوپر جو ساری transactions ہیں یہ complete ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر اگلے والے level پہ جائے گا اگلے اس کو complete کروں پہلے flat client transaction completes each of its request before going to the next therefore each transaction accesses servers objects sequentially ٹھیک ہے if the server uses locking the transaction can be waiting for one object at a time تو جیسے خورم بھی پوچھ رہا تھا گے locking اور unlocking میں کیا فرق ہوتا ہے اگر دیکھیں آپ کو اگر یہ سمجھ آگئی ہے یا نہیں بھی آئی تو ٹھیک ہے کہ اب اگر اس line کو سمجھ جائیں گے آپ کو locking کا بھی سمجھ آج جائے گا if the server uses locking transaction locking transaction can only be waiting for one object at a time so locking کے اندر سیریل کے اندر کیا ہوگا پہلا object جو ہے وہ پہ جہا transaction complete ہوگی تو اس کے بعد دوسرے والا پروسیڈ کر سکتا جو waiting کے اندر لگا ہوگا ہے اگر آ یعنی کہ جب ایک complete ہوگا پھر دوسرا proceed کرے گا locking can excuse me می ہوگا ہوگا اگلی سلائیڈ سلائیڈ دوں گا لیکن پکٹوریل جو اس کی یہاں پہ دی گئی ہے آپ دیکھیں یہ ایک transaction ٹی ون ہے اس کے اندر یہ ایک ایک لیول پہ یہ transaction ہے اور دیکھیں کہ اگلے والی لیول پہ دوسری ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو transaction ہے ان کو nested transaction کہتے ہیں ٹھیک اب دیکھیں کہ دونوں کو اس طرح سے exude کیا جا سکتا ہے بیس structure same ہے لیکن یہاں پہ جب تک ساری یہ نہیں ہو جاتی تو next level پہ نہیں جائیں گی ٹھیک ایک پہ یہاں پہ یہ ساری اس طرح سے جا سکتے ٹھیک انسید transaction سب transaction at the same level can run concurrently ٹھیک ہے تو ہم پہلے sequential کی بات کر رہے تھے یہ concurrence کی بات کریں ٹھیک ہے تو these are the basic differences between flat and nested transactions ٹھیک ہم سیم لیول کی بات کر رہے ہیں ٹھیک سو nested banking transaction تو ایک illustration ہے ایک example کی جس پہلے ہم نے nested mode of banking transaction use کی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ کہ client ہے وہ transaction اس کی ہے اس کی فردر سب transaction naming T1 T2 T3 and T4 تو یہ یہ پہ جو ہے یہ different servers پڑھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو پہلی جو sub transaction جو نے کی ہے اس نے یہ let's say $10 withdraw کی ہیں پھر اس نے $20 withdraw کی ہے اس کے بعد اس نے deposit کیا ہے $20 $10 $20 $20 ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک server پہ یہ دو transactions کی ہیں اور یہ server A B پہ یہ different transactions کی ہیں کھے یہ اس کا جو ہے سوڈو کوڈ یا سٹرکچر یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا کہ اگر آپ نیسٹ کی transaction define کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح گر آپ کو ایک سوڈو کو ڈیفائن کرنا پہ ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ڈالر کی بات کر رہا لیکن یہ ڈی ڈی ٹھیک ہے ہر ایک transaction ہے اس کی ڈی جو ہے وہ یونیک ہونی چاہیے اس طرح ڈی پوزٹ کی ڈی بھی یونیک ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ یونیک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ڈی پوزٹ کے لئے لیکن اگر کونٹیکس میں بات کی جائے جائے íve آ LUG ٹھیک ہے تو فیو س Wahl میں مل کرو آپ نے دور مو رار ٹھیک ہے جب transaction commit کی بات کر رہے ہیں یہ overall جو ہے اس کا result transaction کا جو کہ recorded record کر دیا جائے ہر ایک server کے اوپر ٹھیک ہے اس کو commit کہتے ہیں تو اس سے پہلے کا کرنا پڑتا ہے all the server involved in the transaction have to communicate ٹھیک ہے تو transaction start by sending open transaction request to coordinator ٹھیک ہے اب یہ چار server ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی سے بھی ایک coordinator ہو سکتا ہے let's see کہ پہلے اس کو request گئی ہے تو یہ ساتھ سے پہلے یہ coordinator بن جائے گا اور وہ اس level وہ responsible ہوگا کہ ان سارے ای سی ڈی اے بی سی ڈی جو ہیں انہیں ایکس وائے زی جو server میں ٹھیک ہے ان میں coordinate کریں ٹھیک ہے ان کے جو result transaction کے ل moment پہلے کا že سلام ان there is name for example identified تین ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹانس ایڈنٹی فائر ایڈنٹی فائرز مست بی یونیک آہ وینہ ڈسٹیبیوٹر سسٹم میلیوز ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے آہ ٹانس ایڈی ڈیفائن کی جاتی ہے آہ یہ اس کو سرور ایڈنٹی فائر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آہ یونیک آہ آہ یہ یونیک نمبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیسکل ہی یہ یہ رقوائرمنٹ ہے. Coordinated that open the transaction becomes the coordinator. ٹھیک ہے وہ جس کو پہلے گیا ہے اس نے open کی transaction جس کو یا open transaction کی request کہ یہ ٹھیک ہے جو پہلی جو request اس کو ملیا ہے وہ coordinator بن جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی default اور بھی mechanism ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لگے ہم ایک default mechanism کی بات کریں. of the distributed transaction and will be possible for committing or aborting ٹھیک ہے تو یہ فانل جو commit یا abort ہے یہ اس is responsibility of the coordinator ٹھیک ہے Each server that manages an object accessed by a transaction is participant تو باقی والی جو server ہیں اس لیول کے اندر وہ participant بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو and provide an object called participant تو وہ اپنے آپ کو جو ہے volunteer کرتے ہیں as a participant باقی والے جو server ہوتے ہیں وہ سارے server جو transaction میں involved ہیں Each participant is responsible for keeping track of all the recoverable objects that the server is involved in the transaction ٹھیک ہے تو وہ سارے جو participant ہیں جو وہ ایک کوئی بھی task perform کر رہے ہیں تو وہ سارے participant کے task perform track رکھنا جو ہے وہ بھی coordinator کا کام ہے ٹھیک ہے ہوں ہے also is responsible for cooperating with the coordinator تو یہ جو participant ہیں they are responsible to coordinate مزان کی آمدارہ Further بچائی موسکمنا دو چوارم اور شوابین عنے مشروع اللق peli شوائے آزم لائے بچائی ہے آہ کارڈینیٹر ریکورڈ لسٹ آف ریفرنسز ٹھیک ہے یہ ساری دیکھیں وہ چیزیں ہیں جو کہ کوارڈینیٹر کو کی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے آپ جب بھی کوئی پروگرام ڈیزائن کریں گے آپ کو آہ کیپ این بیک آف یور مائنڈ کے آہ یہ کام کہاں پہ ہو رہا ہے آہ کس کی رسپونسبلیٹی ہے اور آہ اس کو کیسے منیج کرنا ہے آہ لسٹ آف ریفرنسز بھی اس کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے آہ جو کہ پاٹسپینٹ سے شیئر کرتا ہے این ایچ پارٹسپنٹ ریکوڈے ریفرنسز ٹو دا کوارڈینیٹر ہر جو آہ پارٹسمنٹ اس کو کوارڈینیٹر کا پتا ہے کوارڈینیٹر کو لسٹ آف ریفرنسز یعنی پارٹسپینٹ کو پتا ہوتا ہے ٹکی coordinator provides آم and additional method ایم پی آئیں ایم پی آئیں ایم پی آنچا یہ تا آ an additional method uh join آسکان خا authentic آسکہ uh join used uh whenever a new participant joins the transaction ڈکہ ایک اور جو ہے پارٹیسمنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا اس کے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اس کو یہ والا جو ہے فنکشن جو ہے انوک کرنا پڑتا ہے سو کوارڈنیٹر کے پاس کس کی انفرمیشن ہوتی ہے اور پارٹیسمنٹ کی ایچ پارٹیسمنٹ نوز دا کوارڈنیٹر ایل انیبل دیم تو کولیکٹ دا انفرمیشن تو اگر ان کو انفرمیشن چاہیے گروپ کے بارے میں تو پارٹیسپیٹ آہ وہ جو ہے کوارڈنیٹر سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پتہ جب کوارڈنیٹر ان کو میسے سینڈ کرتا ہے تو اپنی آئی ڈی بھی سینڈ کرتا ہے آم آ وہی جو ہم نے پیچھے تھیوری پڑی ہے نو اس کا ہم لوگ یہاں پہ آم ڈائسیکشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک ٹرالزیکشن ٹی کلائنٹ نے جو ہے وہ اس کا ایک جو ہے میسے سینڈ کیا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ دیکھیں کہ آم وہ کیا ہے بی ویڈرار ٹی ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر تین پارٹیز پارٹیسپیٹ کریں گے اے بی سی یہاں پہ آنا چاہیے ایکس وائے یہ ہم سرورٹ کی بات کریں ٹھیک ہے تو اس کے اندر تین پارٹیسمنٹ ہے تین سرورٹ میں ٹھیک ہے تو یہ جوائنز ہے جوائن 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 روکسٹ ہے تو یہ اس نیٹوک کو جوائن کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اب یہ جو پہلے والا میسیج ہیں اس کو جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے از اے یہ برانچ ایکس جو ہے یہ کوارڈنیٹر بن جاتی ہے ٹھیک ہے؟ اب اس کا اس لیول کے پر یہ سارے سروڈ باکی کو بھی منیج کرنا ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ بھی ایکس وائے اور زی جو ہے یہ بن جائیں گے پارٹیسپیٹس ٹھیک ہے اگر کی م know the coordinator. Is one of the servers for example in this case PhannauxX ah so men ay two each average the atomic commit to you okay so is meet out there either the request is committed or aborted. transaction will be Avec over an end when the client requests that آر transaction بی کمیتیڈ اور ابوٹیڈ ٹھیک ہے اس کو آتومک کمیت پروٹوکل کرتے ہیں کیونکہ اس کے دو ہی ریزلٹ ہو سکتے ہیں کمیت اور ابوٹیڈ آر اینڈ اوور آلی اس کے ٹومی سٹی ہوتی ہے آس سیمپل ویڈو کمپلیٹ ٹرانسکشن این آتومک مینر ایز کوارڈینیٹر کمینکیڈ ویڈ آل دا پارٹسپینٹ ان دا ٹرانسکشن ٹرانسکشن پور کمیٹ اور بورٹ آہ ریکویس ٹھیک ہے آہ ریکویسٹ بی آہ ریکیٹیڈ آنٹیل او آف تیم ہی بک نولیج چہم پر دیٹ کرین آؤوٹ کریڈ دیٹ آؤٹ تو آہ کمیٹ کی جو ہے آہ 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 تب تک کہ یہ آہ آہ ریکیٹ چلتی رہ گی آہ جب تک کہ آہ آہ اس کو انفارم نہیں کر دیا جاتا کہ کمیٹ ٹھیک ہے کری کر دیا گیا transaction کر دیا گیا مطلب کہ کمیٹ ہے یا بوٹ ہے this approach is called one phase commit protocol ٹھیک ہے inadequate because the client request a commit it does not server to make a unilateral decision to abort that transaction ٹھیک ہے مطلب کہ سرور میں سے ایک جو سرور ہے وہ اگر abort کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی provision نہیں ہے اس لیے ہمیں two phase commit کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے allow any participant to abort its part of transaction ٹھیک ہے تو تینوں سرور میں سے اگر ایک سرور کہتا ہے کہ وہ transaction کو abort کرنا چاہتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے for example server down ہو گیا یا آہ وہ آہ جو participant ہے وہ ریکنائز نہیں ہے system کے اندر آہ اس server پہ ٹھیک ہے maybe وہ نیا database install کیا گیا تو database is updating تو ان cases کے اندر جو ہے وہ ایک server کی طرف سے board is generally expected uh two phase کے اندر جو ہے یہ possibility یا provision provide کی جاتی ہے to achieve atomicity if one of the transaction is aborted then the entire transaction must also be aborted تو یہی وہ جس کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے uh partial transaction successful کا کوئی نہیں ہوتا آپ کو totally جو ہے وہ ابورت کرنا پڑے گا in first phase all the participant vote for transaction uh to be ٹھیک ہے to be committed or aborted uh once a participant has voted for commit it is not allowed to abort it ٹھیک ہے a participant is said to be prepared state uh for a transaction if it will eventually be able to commit it ٹھیک ہے تو اگر abort کرنا تو prepared state ki وہ ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے uh further to this uh atomic commit protocol uh each participant saves all of the objects that it has altered in transaction uh in permanent storage uh with status uh prepared ھیک ہے تو آپ کو transaction commit uh commit کرنے سے پہلے ٹھیک ہے آپ کو اس کا status جو ہے وہ ہارڈویر کو پر save کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ this is generally uh اگر بعد میں abort ہو جاتی transaction تو ہم پہلے والی جو state ہے اس کو آم آ جو ہے continue کریں ٹھیک ہے اس کو آم کیا کہتے ہیں بحال کریں یا کچھ آم اس کو ہم لوگ دوبارہ uh up کر دیں uh state میں in second phase every participant in the transaction carries out joint decision ٹھیک ہے تو ہارے کو جو ہے eventually جو ہم نے پیچھ پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ہارے کو finalement ایک ڈیسیجن کے پر agree ہونا پڑھتا ہے ٹھیک ہے using some voting mechanism so this is uh referring to that joint decision اگر سب کمیٹ کریں گے تب کمیٹ ہوگا لیکن اگر ایک بھی بندہ ابوڈ کے لیے کہتا ہے پارٹیسپنٹ تو wantsと ہے یک ہے آپ کو wesighs sushi und کی جوہو تروں کو поэтому تردت پر جزا قرآن باطنم کام کریں گے چیز ماہب کٹ یا ٹکے اس کیلئے ہم لوگیا میں دون بhui مکنیزم راک نہیں ہے تکیٹ ٹکے کم esp has قرآن بدای کی ما ہے اور اگر ہےłam um continuing to the two-phase commit protocol during the progress of transaction there is no communication between the coordinator and the participant uh apart from information of joining transactions 忘記مشنز ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آم سٹیجز ہوتی ہیں کسی بھی آم پروسسس کی ٹھیک ہے ایک پروسسس جو ہے وہ ڈیفرنٹ آ آ کام یا فانکشن پر فارم کر رہا ہوتا ہے لیکن جب ایک ٹرازیکشن is ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے دوران جو ہے آہ کمیونکیشن نہیں ہوتی ہے کوارینیٹر اور آہ پارٹسپینٹس کے دنبیان ٹھیک ہے آہ صرف یہ ہے کہ جو ایک نئے سرور ہیں یا نئے پروسیس ہیں they can join the transaction ٹھیک ہے so a client request to commit or abort is directed to the coordinator so finally coordinator کے پاس یہ ساری انفرمیشن ہوتی ہے commit or abort if a client request to abort or any one of the participant abort a transaction the client inform the participant immediately ٹھیک ہے تو کلائنٹ جو ہے یا پارٹی سپینٹ جو ہے جو ہے اس کو انفرام کرے گا immediately کہ وہ abort کرنا چاہتے ہیں two phase will be used only when the client send a commit request to the coordinator ٹھیک ہے تو جب abort ہے تو abort کے لیے ہمیں two phase کی جو ہے اس کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ڈوٹ جو ہے وہ abort کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے two phase will be used only when the client sends a commit request to the coordinator ٹھیک ہے تو تب یہ initiate ہوگا otherwise one phase جو ہے وہ اس کو ہم operate کریں گے اچھا یہ یہ اس طرح سے آپ کو پوچھا نہیں چاہے گا لیکن وہ ہی جو operation ہے جو کہ ہم نے پیچھے تھیوری پڑی ہے یہ اسی کی سوڈو کو ڈا ہوں جو سارا ہم نے پیچھے پڑھا پہلا فیز ہوتا ہے وہ ووٹنگ میکنیزم ہوتا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے فیز ورن کے اندر کی کوارڈینیٹر سینڈز آ کین کمیٹ ریوکیس ٹو ایچ او دا پارٹیسمنٹ تو اس کے جو ہے ریٹرن میں یس اور نو سے ہر ایک جو ہے آ پارٹیسمنٹ ریپلائے کرے گا تو دا کوارڈینیٹر بیفور وٹنگ یس ایٹ 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 پیرز اکمیٹ بائی سیونگ اوبجیک اندہ پرمننٹ سٹوریج ایدہ ووٹ ایل نو پارٹیسمنٹ ووٹ امیجیٹ لی اوکی اس کے بعد کمپلیشن فیز ہوتا ہے کی آؤٹکم ووٹ کی کیا یہاں ووٹنگ ہوگی ہے یس اور نو کی فارم میں اور یہاں پس کا ریزلٹ ہوتا ہے ریزلٹ ایدھر بی ایدھر بی اور بی کوارڈنیٹر کولیک تا ووٹ انکلوڈنگ ایٹس اون ایف ڈیر ایس 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 بی بی ایس 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 جب بی ایک بی اس کو نو کا ووٹ ملے گا تو باقی سارے پارٹس سپنٹ کو وہ جنہوں نے یہاں پہ تین چار سرورز ہیں آہ یہاں پہ یہ ابوٹ آہ نو کا نو کا کرتا ہے نو مطلب ہے ابوٹ یہ یس کیا ہے یس کیا ہے جیسے ہی آہ جو کلائنٹ ہے اس کے پاس ابوٹ کا آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کلائنٹ جو ہے باقی کو بھی ان فارم کرے گا کہ آہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے ابوٹ ہے سو پارٹسپینٹ دیٹ ووٹی ریس آر ویٹنگ فور ڈو کمیٹ ٹھیک ہے تو یہ ڈو کمیٹ تھا ٹھیک ہے وہ ویٹنگ فور ڈو کمیٹ ہے یا ان کو کلائنٹ جو ہے جس کو پہلے ابوٹ ملا ہے وہ آہ ان فارم کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے ان فارم کرتے ہیں ڈو ابوٹ کے ساتھ آہ فرم آہ دا کوارڈینٹر سو یہ جو ہے یہاں پہ یہ آہ کوارڈینٹر کے توجہ سب کو ان فارم کر دیا جائے گا آہ آہ ڈو کمیٹ کے بارے میں یا ڈو ابوٹ کے بارے میں when a participant receives one of these messages it acts accordingly and in case of committed make have committed ٹھیک ہے ڈو کمیٹ جو ہے یہ انڈویجول ہوتا ہے یہ پارٹسپینٹ کو ہوتا ہے یہ ہے کمیٹ جو ہے یہ اوورال ہوتا ہے ٹھیک ہے جب اگر سارے اگری کریں کمیٹ کے اوپر آہ آہ کال ایز کنفرمیشن ڈو دا کوارڈینٹر ٹھیک ہے آچھا سیمپل سٹیٹ فارو پروٹوکل ہے یہ ٹو فیز والا ٹھیک ہے یہ تھوڑا لیندھی ایکسپینیشن ہے ڈپیکشن ہے ڈپیکشن ہے ڈلسٹریشن ہے لیکن آہ ٹو انڈرسٹینڈ دس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ آہ کین فیلڈیو ٹو ون آر مور آف دا سرورس کریشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو ابورٹ کس وجہ سے آ سکتی ہے سرور کریش ہو گیا ہے آہ دیو ٹو دا بریکڈاؤن ان دا کمیونکیشن ٹھیک ہے تو اس لیے ہم لوگ سیف سائٹ پہ رہتے ہیں ہم لوگ ٹوٹل کمیٹ کرتے ہیں یا ایک اور ایک سے زیادہ سرور اگر ابورٹ آہ آ جاتا ہے اس کا یا اس پر ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی تو پھر ہم on the save side ہم ٹرانزیکشن کو اوہرال ابورٹ کرتے ہیں پھر ہم دوبارہ آہ جب بیک اپ سرور آ جاتا ہے ٹھیک ہے یا ڈپلی کے سرورس کو ریپلیس کر لیتا ہے تو پھر ہم جو ہے اس کو کر سکتے ہیں پروسیڈ ڈیل ویڈ دا گریشنگ ایس سرور سیوز انفرمیشن ریلیٹنگ تیو ٹو فیز کمیٹ پروٹوکول ان پرمنٹ سٹوریج ٹھیک ہے can be retrieved from the new process that is started to replace the crash ٹھیک ہے ایک سرور جو ہے وہ crash ہو گیا تھا ٹھیک ہے let's say ہم تھوڑا سا ایسے مارکن کر لیتے ہیں تو ایک سرور جو ہے یہ crash ہو گیا تھا اور یہ جو ہے اس انفرمیشن کو جو ہے ٹھیک ہے یہ ہارڈ وائر کیا جاتا ہے ٹھیک ہون پرمنٹ سٹوریج اور اس کو جیسے کی ایکس ڈیش جو ہے اس کو replace کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہی انفرمیشن جو ہے پنوے کر کے جو ہے دوبارہ یہ process کو ہم لوگ وہاں سے ہی restore کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ سارا process جو ہے transparent ہونا چاہیے client کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیچھے functionality کیا ہے کوئی server crash کیا یا جو ہے break ہوا ہے ٹھیک ہے تو replacement جو ہے یہ automatic ہوتی ہے ایک منٹ اچھا میں اس سلائٹ پہ ہوں گا اور یہ second last slide ہوں گی آ آ م آ آ آت time out action in the two phase protocol تو کوئی نہ کوئی request ہوتی ہے distribute in this system کے اندر کے وہ time out ہو جاتی ہے ٹھیک ہے there are various stages in the protocol where the coordinator or the participant cannot progress until it receive another request or reply from one of the others ٹھیک ہے اس لئے پھر ہم اس کو time رکھتے ہیں کہ لیکن اس کو forever wait نہیں کر سکتے ٹھیک ہے alternative strategy strategy is to obtain a decision cooperatively instead of contacting the coordinator okay so یہ جو ہے communication two phase commit protocol ٹھیک ہے تو آپ لے اس کی working یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کل سٹارٹ کریں گے ابھی کسی کا کوئی question ہے تو وہ میرے سے پوچھ سکتا ہے بھیک ہے موسیقی